بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے ویلکم ٹو مائی چینل ہما زہر آج میں آپ کا برانہ سکھاؤں گی پشاوری چپلی کباب چلیں جی تو پھر ہم شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم چیزوں کے ہمیں ضرورت ہے کیمہ لیا ہے ایک کلو میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ون ٹیس ٹیبل سپون آف دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر زیرا پاوڈر اور یہاں پر میں نے ڈالا ہے اس کے اندر ڈو ٹیبل سپون آف دھنیا پاوڈر نمک ڈالیں گے اپنے حساب ٹیسٹ کے حساب سے یہاں پہ سب چیزیں میری ایڈ ہو گئی ہیں اب میں ان کو کروں گی میکس اچھے سے ہم کریں گے اس کو میکس میکس کرنے کے بعد ہم اس کو بنائیں گے ٹکی کی شیپ دیں گے اس کے اوپر رکھیں گے ایک چمیٹو اس طرح سے اور اس کے اوپر رکھیں گے ٹمیٹو اور پھر انہیں کریں گے فرائی اچھے فرائی کرنے کے لئے ہمیں ان کو اس کا جب اس طرح سے کلر چینج ہو جائے گا تب ہم انہیں کریں گے ٹرن فلیم ہم نے رکھنی ہے میڈیم میرے پاس سوڑی سی ہائی تھی یہ جلدی سے کوک ہو گیا ہے برننگ شیپ میں آ رہا ہے وہ دیکھیں آپ نے فلیم کا بہت بہت زیادہ خیال رکھنا ہے فلیم جو ہے ہماری ہائی نہ ہو میڈیم فلیم پہ ہم انہیں کوک کریں گے تاکہ یہ اندر تک جب ہم ان کو شیپ دینی ہو تو ہم ان کی فلیم تیز کر کے اس کو لکھ دیں اب یہ میں نے ٹو فرائی کیا ہے جب میں نیکس ٹو فرائی کروں گی میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو نیکس ٹو ہیں ان کو ہم یہ دیکھیں یہ برننگ شیپ میں نہیں آئے یہ نہیں جلے ہیں کیونکہ میں نے فلیم اپنی بہت لوگ رکھی ہے ان کو پریس کریں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی ایکسٹر وارٹر ہو وہ نکل جائے اور یہ اچھے سے ویل کک ہو جائیں یہاں پہ یہ کک ہو رہے ہیں اس طرح سے یہ اپنا پانی چھوڑے ہیں میڈیم فلیم پہ یہ ضرور اس طرح سے اپنا پانی چھوڑیں گے جو بھی ان کے اندر ہوگا سلائس رکھا ہے کچھ پانی اس کا بھی ہوگا پہلے والوں کا نہیں ہوا تھا کیونکہ فلیم میری بہت آئی تھی اور وہ جل ہی گئے تھے تقریبا ہم نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے یہاں پہ یہ میری ہوگئے ہیں میں نے فلیم ہائی کر کے زیادہ ہائی کر کے ان کو گریل شیپ کرنے کی کوشش کی تھی جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کمنٹ کیا کریں لائک کیا کریں اور اپنے گھر پہ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسی لگ رہی ہے آپ کو جی یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا اور فرائے کر رہی ہوں اس کو آپ ادینے کی چپنی کے ساتھ ٹرائے کریں سارف کریں اب میں انہیں کر رہی ہوں ڈیش آؤٹ دیش آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں فائنل یہ دیکھیں جی پہلے والے میرے ہائی فلنگ کی نظر ہو گئے لیکن ان کا ٹیس بہت اچھا تھا گھر پہ ضرور ٹرائے کریں تینکس فور وچنگ می چینل ٹیک خیر اللہ حافظ